عزور ہی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوا نہ صدیق اکبر سے نہ عمر بانوخ سے نہ عثمان حری سے نہ مولا قضا سے اسی ایک سے بھی صفحہ کا ادا نہیں ہوا سب نے عزور ہی شان بیان کرنے کی کوشش کی ہے اے اگر ہی شان مصطفیٰ تو بندوں میں ہے ایک کوئی جو مصطفیٰ ادا کر سکتا کہ عزور رکھیا کچھ وہاں نفان اے جملہ کون سمجھ آیا نہیں آیا جیڑی کل میں کتی ہے تو ڈپلے بھی 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 کوئی نہیں اے جتنی سے آبانے ناتا لکی ہے یہ نصب ہو بدا منتر آتے ہی اے بہر میرا شاہ رجیل آر حضرت اکلام پڑے ہے یا بیر میرا علی شاہ صاحب کے کونتے کا کلام پڑا ہے اے یہ سب نے گھوڑے دھڑائے ہیں عزور کے اکسار کی بھی تحریف ممکن نہیں ہے بے شک بے شک عزور کے اکسار کی تحریف ممکن نہیں اس کے اکساروں کی تحریف کون بیان کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دس ہزار سورج ملکت چھوڑے اے سورج میں کیا بھی رازمانہ دے ہوں گاں دیکھیں سانیاں تک کیاں یہ تیاری پہلوں میں دیر تک کروں گاں بولو سارے جیڑا گھوڑا ہے اور نہ بولے جیڑا مونت سوالے بولے نہیں اے یہ کتنے سورج ہیں دو ہے ایک ہے ایک چمکے یہ دس ہزار چمکڑ بولو اس طرح کرنے ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی قسم مصطفیٰ پاک جب قیامت کے در معاشر کے میران میں آئیں گے تو رسول اللہ کے گالوں سے وہ چمک رکھ لے گی دس آزار سوئے جو ملتا چمر گئے تو چمر تھوڑی ہے محمد کے گالوں کی چمر لیادا رب کی قسم ایسیٰ علیہ السلام محمد کے لئے کیا رہا ہے ایسیٰ علیہ السلام روپیر سے بھی کی تھی نہیں سمتا موڑ ہی نہیں پڑھایا بہر اللہ ایسیٰ علیہ السلام روکے 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 دوڑا سبتا بتوڑا میں آپ نے یہاں آئے رہا کرنا میرے پچھے پازش لگے دچھے نا جب ایسیٰ علیہ السلام غرم کرتے ہیں آخر مردہ پر ساتھ چلے ہیں ایٹا مہرک ویٹ من سے گئی اچھا کم شرح کے لوگاپلے غرم کرتے ہیں بھی جھوٹ مارکبہ ہندے لوگے لو ایک ہلاار سال کترا خوٹنا بیچاں بنے گا نا زنگی پڑے گی ایک منٹ میں جھوٹ چائے بنا لینا جب غرم تو کرنے میں بے لیں موسیقی 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 اور یہ نام کسی صورت میں تقنیل بگن میں دیندہ نہیں ہل کر کے بولو بگن میں دیندہ آلہ حضر پرینی پر باتے ہیں نکیو کر کہوں یا حبیبی یا حسنی نکیو کر کہوں یا حبیبی یا حسنی اسی نام سے ہر مصیفت دری ہے مصطفیٰ کا نام رب کے خزانوں کی کنجی ہے اللہ کی ذہمت کے دروازوں کی چابی ہے اس زمین پر غلام جب مصطفیٰ کا نام لیتا ہے تو آج کمال کشنگے پر اپنی دروازوں کو کھل دیتا ہے بلو لپیک 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 جو بندے مجھے کہا کہ ہم ایمانت خوب بار دے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان داری سے کہہ رہا ہوں نزا کے وقت مجھے ایمان نصیب نہ ہو اگر جھوڑ بے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پھر کے کہہ رہا ہوں اپنی مران مر میں رکھوڑ مجھ سے لپوں سے نبی کا نام لے لو اوہ توانو پتہ نہیں شروع توانو پتہ نہیں کیے ہے ایک تفیر چودہ سو اکتاریس حریر میں کھینچتے ہیں اپنی طرف اوہ دیوانے آجور کے نام سے بڑا وزیفہ کوئی بھی ہے اوہ چلیا نبی پاک دینا تو ہڈا دھم کوئی بھی ہے اوہ چلیا رسول اللہ کے نام سے بڑا تعویز کوئی بھی ہے اوہ چلیا سو سال دا پرانا پاکری اے تمہاری رضی پاک دینا نو چمے کتنی بڑی چمے ہو اب بولو مو چل دنگے رکھا اب یہ علماء سے پوچھو یہ کلمہ پر کے بولے بولے گھوڑے نہ بنے حقیل صدقہ مصطفہ کا ہمیں صدقہ مصطفہ کے ساتھ رہے کچھے بیٹھے ہویا ساڑے کسطور کے لیے نے اسلام کہہ رہی کرے ہمارے چیرے کے لیے وہ دریہ کے ہاں میرا عمل کچھ نہیں ہے سلسل کا مصطفہ کا ہے دس سال سال کا پرانا پاپی ایک مٹوہ نام چھوکنے سے جنے تو تکیا نہیں کیا کیا کچھا بولو کیا جنو جنو پتے ہو آج ہائیں پر کے بولے کیا میں سو سال کا پرانا پاپی دیا کے نہیں گیا اب میں ایک مسلا پچھنا چاہتا ہوں ایک مسلا ہی نے علماء سے پچھنا چاہتا ہوں دس سو کوئی تیروں مطمیز نے بھی آرکو چھوئے جنہتے ہیں کیسے چھونا لے جا سکتا تھا کیسے بھوکنل جا سکتا تھا کیسے کتنا لے جا سکتا تھا سو سالوں کے زناد شراب چوڑیاں کے قطب سے دعا کے اتنے بڑے بڑے مرس سے شک سے نہیں جا سکتے تھے محمد کے نام کا چخمہ چکے تھے باہ باہ بھا 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 چھوڑے رہا اللہ پر موسیقی 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 سرطان دیئے وہ بولے نہ دو دیئے نہ چاہ دیئے گل ساری سیدھال ہم نے پاک دیئے گل ساری سرطان دیئے جیڑی دونے میں پاک دیئے گل ساری سرطان دیئے لو بولو گل ساری سرطان دیئے سوال آتے نبی ہیں تو حضور کا نام لے رہے ہیں دوسری بارکی کو لی کر لیں حضرت آدم پاک آئے ہیں جو ان کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں حضرت شیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمت میں ان کے دیر داتے ہیں حضرت نوو علیہ السلام کشری کے فرقے پر بیٹھ کر صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد ان کے پرانے پڑتے ہیں حضرت شیل صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے میں پہت کر مصطفیٰ جانے راپتے لاکو سلام اردونے پڑتے ہیں حضرت شیل و جنس یقوب اپنی نمائیوں میں اور اپنے پچھوڑوں میں حضور کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے نام کی دخیئوں دیتے ہیں حضرت عزیسیٰ علیہ السلام تو یہاں تک حضرت عزیسیٰ جب زمین پر آئیں گے حضرت عزیز مسلم عمام عمد بن حمل میں موجود ہے حضرت کرتے ہیں والدھائی اللہ نے مrets Мы天 دے ہے لائل explanation عمر خبریا خدا کی عزت سے نامرس کی خدم کہ جب عیسیٰ میں بارہ devenدھ کے زمین پر آئیں گے تو کتال کرنے کے بعد اس نجال کو مارنے کے بعد فرمایا موسیقی حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرد پھرنے والے سارے مسلمان جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں um مسلمان مومن یہ پڑھ دے کے اور کعبہ اس رسولی مصطفیٰ فردودی اسلام فردودی آتے پھر آکر سوان اللہ آتے پھر آکر سوان اللہ آہ جنیا بھلکا جنیا پترا اے ہمیں آنا آنے کائمان کے حضور دی کرو بس حضور دینا رہ لو ساری کائنات جس کی ہوتھی میں ہے اس کا نام محمد الرسول جن کی اشارے سے چاند بھولا ہے رب نے وہ مصطفیٰ ہے جس کی اشارے سے زورج بھولا ہے وہ مصطفیٰ ہے جن پر امد خود بھی بیٹھتا ہے وہ مصطفیٰ ہے جن کا نام سوال آکر نبی کی بردی زبان رہا وہ مصطفیٰ ہے عمر برستا ہے تو جن پر بیٹھتا ہے وہ مصطفیٰ ہے بانے اگتے ہیں تو جن کا نام دیتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے رب کائنات کی قسم کھاکہ کہتا ہے یہ قادمی جن کے درشن کرنے کے لیے ملتا ہے وہ جناب مصطفیٰ ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سرکار دیئے سرکار دیئے کوئی بات نہیں بچ سرکار 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 جس کو جو ملا ہے سرکار سے ملا ہے بے شک ایک ملا پیر صحیح تشریر لیا ہے میں بھی خوش ہمدیر کرنا ہوں آپ حضور نے پوچھ لو تو انہوں نے اتنیاں اس کا ملیاں کس کتیاں سرکار ایک اپاو اجداد کو اس نے ملیاں کس نے دی سرکار نے مجھے ایساک میں نہیں ہے کون دلوارا بولو سرکار سرکار محمد ایرمی کی بھی سکتے ہیں حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حضور کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں پورا بجمع سمجھے منت مان لو تماری گھر میں اولاد نہیں ہیں منت مان لو کے ہم نام محمد ہے محمد محمد ہمارے پرشانیاں منت مانو کہ ہم اپنے ڈر میں بیعت کا ایک ازار بٹھ پر ضرور شریف پڑھیں گے اپنی بیوی کو بٹھا کر بچی کو بٹھا کر بہن کو بٹھا کر دیکھتا ہوں تمہاری مراد پوری ہوتی ہے کہ نہیں اے اللہ دی رحمت ہے کہ حال جاندیو حال جاندیو محمد 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 جاتی ہے جب غلام مصطفیٰ 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 پر سلاح بے ایک سبجی آیا حضورتہ ذکر کے خودروں کے سب مولوی صاحب نے اگر سنی ہے ادمار میں چلکھنا کہ باب اگر کامل نہ بھی ہو تو کہوں میرا پیر غوث تھا خودرہ ایتے جتنی قریب کر عام ولی کی قریب کے بارے میں عام ولی کی تعریف کرنے میں سوچ اگر جھوٹا ہوا تو تو لنکی ہو جائے گا کیوں کہ بلا پیر سائی عام بندے کی تعریف کرنیے بندہ بزرگ گیا ولی ہے اگر نہیں ہے وہ ولی تو لوگوں کو گمرہ کرنے کے لیے اسے ولی بنائے گا تو تو خود گمرہ ہو جائے گا مگر ذات مصطفیٰ کے بارے میں سنو کان کھول کے سنو عزور کے بارے میں حکم یہ ہے من کے تعریف کر تو جتنی تعریف کرے گا تعریف تھوڑی عویدی محمد آگے پھر کہنے نالا رسال نالا رسال صرف عزور کو خدا نہیں کہنا عزور کو صرف خدا نہیں کہنا باقی جو کچھ بھی عزور کی طرف نسبت منصوب کرو گے خیر کی جتنی شان میان کرو گے اے امت مصطفیٰ دل کے کانوں سے سنو اگر تمہاری ساری زندگی گزر جائے اور تم صرف کے گندل کی تعریف کرتے رہو قیامت آجائے پڑی امت صرف کے گندل کی تعریف کرے قیامت آجائے گی گندل کی تعریف باقی اولیاء کاملین کی تعریف اولیاء بھی کے بندے ہیں حضور کے غلام ہیں اگر ان کی تعریف اگر آپ کریں گے تو سوچنا پڑے گا یہ ولی ہیں کے نہیں یہ بزرگ ہیں کے نہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو حضور کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا حضور سونے ہیں کے نہیں اوہ دے ناویدہ سونا کون ہوئے گا اوہ چاند چیدے چیرے توں سن منگے اوہ دے ناویدہ سونا کون ہوئے گا مائی آئیشہ صدیقہ فرماتی لیا جب سرکار گھر میں جرمہ گھر ہوتے اپنا امامہ شریف اتار کے ایسے سر کو جھکا دیتے زرگوں کو فرمایا مجھے میرے رب کی قسم مدینے کی پاریاں بھی حضور کی زرگوں سے مشروع دار ہوتے ہیں ماند کے تریف کر سکے مستفا کر چلیا یہ ہوگے کہ نوں بڑھ جم دیوانا مستفادہ وفا جتنی حضور کرتے نتنا کوئی نہیں کرتا پتروں میرے کلے جے دیر ٹکڑے ہو تو میرے کھا دیر تارے ہو کن کھول کے سوڑ لو اے ہو جا وفادار کوئی نہیں جے بنیا ورچ میرا تجربہ ہے تجربہ 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 تن میرا تجربہ ہے میں اگر بیماری کی وجہ سے کسی پرورام پر نہ جاؤں جتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں فروق کو پتہ ہے مو لٹکا کے لائے کہتے ہیں تو سوڑ آئے نہیں ہو بیمار تو آئی کو انرسلو آئے نہیں ہو ساری عقیدت گرن ہو جاتی ہے یہ ایک گرے مستفا ہے پخلوق میں تو مزا ہے کو پھئی کرنے کے بعد بل جب سلام علیکہ یا رسول اللہ تو مستفاہ جب میں فضلہ میں لیتے ہوئے کہیں گے یا اللہ اس نے مجھ پر سلام دے کیا ہے اس پر دوزر میں حضور دے نالدہ لجپال کوئی نہیں ان کر کے بولو حضور دے نالدہ لجپال کوئی نہیں دم کے بولو نالدہ لجپال کوئی نہیں میرے قریجے کے ٹکڑوں ایک بندہ آیا میں آپ کو عدیس شریف صورتوں ذرا سننا چاہ کے ایک بندہ آیا حضور جی بھرکا ہے تھوڑے ہیں جی بھروڑ جی بندہ ایک آیا جزاک اللہ جزاک اللہ بریٹسٹر بہتا ہوں میں عدیس شریف نہیں پھر بھیان ہو پائے گی سنو عدیس حلے پر سے توجہ ایک جو غلاب ہے اپنا توجہ سرکار حلے پاس ہے وہ فرموڑ دے ہوتھ ہی آمدے دوسروں کے چرا مدتا دے بسے ہو رہے ہو کے چرا سریاں دے گاں سننے میں چپاوے میرا فیوں بھی ہو رہے مدر توجہ نگت توجہ سرکار کی طرح دیکھ میرا بچہ تری کشمت چمکتی یہ کے نیچے ابھی تو برطک کے لئے پسینہ لے رہے ہو نا سرکار حلے پسینہ جو ہونے جنہیں پسینے دی لیں مستویٰ نے ایک نظر کرنی ہے یا اگر اٹھو اگر اٹھو اگر اٹھو ایک نظر جتنے کھالی ہے جاؤں سارے بار میں کیا دے سکتا ہوں میرے پسینے میں کیا ہے پسینہ تو ہو دا پوچھے دن آج کشموں غلاب میں چوئی کوئی تھی یہ لوگ کہتے ہیں غلاب نے چوڑا لی غلط ہے چوڑا لی خجبو غلاب نے غلاب کی خجبو کہا اور مصطفح کی کہا توبہ 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 یا حضور اہل کر کے لمبے پہوئن مائی اومی سلیم نے کار سکار لیٹے ہوئے ہیں حدیث شریف بڑی طویل ہے ترجمہ سنا دیتا ہوں حضرت علیس میں مالک فرماتے ہیں میری وادت پڑی ہوں یہ پڑھ دینا ہوا خانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل خلو بیت بیت حقم سلیم اینا مفیہ والی سلیم جلوہ وہ کار نہیں تھی ایک دن حضور گئے انہوں نے چپڑے کے پسٹرے کے سکار لیٹ گئے بہتیت ان کو بلایا گیا فقیرہ لہا اور ان سے کہا گیا آزم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام مفی بیٹے کے اینا مفیراشے کے اے اللہ محبوب لگے کے فسلے دلیٹے ہوئے مائی آگئی آلہ آنس آنس فرماتے ہیں جاں مائی آگئی لکڑ آرے کا حضور کا بسینہ بہرہا تھا بس تنکا آرکوہو علاکت علاکت آتے عزیب اینا مفیراش بلکر توجہ اللہ سردے رہے کون ٹنشن نہیں لیٹی حضور علیہ وآلہ وسلم بس اپنی موبائل دیے بچیاں حالی جلال جیلے جیلے دکھو لائے دو چاردہ سبندے اتنا یہ پچھے لیلے بیٹھے ہوئے ہو بس حضور علیہ وآلہ وسلم پسترے پر پسترے پر حضور کا پسینہ جمع ہو گیا سبحان اللہ اب مائی ہے مائی سابن ہے وابن نہیں مائی کون ہے کچھا بولو وابن اور ہوتی ہے سابن اور ہوتی ہے اوہ کترہ مائی صحابی کی صحابی کی ماں ہیں مائی نے کیا کیا اجالت تنشف ہو ذالک العرق انہوں نے بوراً شیشیاں کھولی اور وہ پستینا حضور کا اس میں بند کرنا شروع کر دیا وطاہ صرف بھی کبھاری نے بند کرنا شروع کر دیا وقال فاضی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال یا امہ السلام ما تصنائی حضور نے آنکھ مبارک کھول مائی نے کیا دمائی نے ہوتا کیا بھی کر دی گئے دمائی نے آنکھ جوڑ گیا نرجو 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 برکت ہو لیسی بھی یا لینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کوئی پیسے کوئی نہیں میں اتر خرید سکا تو میں اپنے بچیاں واسطے اتر کٹھی بھی کر دی گیا تو برکت کٹھی کر دی گیا حضور نے فرمایا کالا سب سے حضور نے فرمایا ٹھیک بھی کر دی ہے دوسری عدیس سنو ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میری سوئے تھیڑی شادی ہے نہ کچھ نہ بعد شادی ہے اب تیک ہند بعد یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں اتر چاہی دی موشبو حضور علیہ السلام نے وہ پسینہ میں حضور کے اشاروں پر آتا تھا کوئی سمجھ آئی دی کہ کوئی نہیں آئی دی ساڑا پسینہ موسم کے اعترار سے آتا ہے ساہی جب چاہتے ہیں انگلیوں سے پانی جانی ہو جاتا ہے بلے ہو بلے یا مصطفیٰ فیرنوارا تیرے جیہا کوئی نہیں میں کنوں کو تیرے جیہا سونا تیرے جیہا کوئی نہیں پوچھا بولو ہنج کر کے تیرے جیہا کوئی نہیں تیرے جیہا کوئی نہیں اکسا دین چاہاکا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبی آنونی ہے مننا پہا تیرے جیہا کوئی نہیں نبی آنونی ہے کہنا پہا تیرے جیہا کوئی نہیں حضور کی مسئل ہے ہی کوئی نہیں حضور کے بعد وہ شیشی لے آئے سرگار نے شیشی نہیں آ رکھی اور ایک دم ایسے کر کے دیکھا پسینہ آنا شروع بہان اللہ حضور نے اینس تینی رن پسینہ شیشی بھی پاہ لے تھا فرمایا اب جب چلی بیٹی جی شادی ہوئے کہ اس دل کے ساتھ جمعہ سکرنا اور کن کھول کے درہ سننا مسلمانوں تائید میں لولا میں پہننا پریڈیو سنوکی ہوئے چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ڈھگوں کے آ بسو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ گو ہائے لٹنے ہی سب کمائی کیوں اور چلے آ دل کو خدا جو عقل دے تو مصطفیٰ کی گلی سے جائے گئیوں ایک مرتبہ بھی ہم سے زندگی میں نہ ملو مگر حضور کا نام نہ چھوڑنا ہم تمہیں قیامت دن ہم تمہیں کہ آپ بھسے اور چلے آ قیامت کے دن نبیوں کو بھی جازت نہیں ہوگی موں کھولنے کی وقت عدل پر وقت دو بار تم گے قیامت کو یاد رکھو ایک وقت حضل ایک وقت عدل ایک حضل ایک وقت عدل کچھا بولو سارے گھر اکھی ابھی سمجھانا چاہنا وقت دوسرا وقت عدل عدل پہلا عدل پہلا وقت عدل پہلا وقت عدل ہوا ایک وقت عدل کے وقت تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی شباعت کرائیں گے جو تم نے قرآن کی آتے پڑی وہ بھی شباعت کرائیں گی جو قرآن کو تم دیکھتے رہے تو قرآن شباعت کرائے گا جو تم نے اپنے پیر کی خدمت کی تو پیر شباعت کرائے گا اگر تم نے پروسی کے ساتھ اکشاق صلوق کیا تو وہ بھی شباعت کرائے گا جسی ازا کے ونی کو پانی پلایا تو وہ بھی شباعت کرائے گا تو یہ ونی پیر 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 پزود اس جملے پر میں نے وقت کیا ہے اس کے جملہ وقت پھر کامل رہا سوال لاک نبی بھی وقت عدل پہ شباعت نہیں کریں گے مدد والیا کھوپنیا جو بدور کرے گا ہوئے نہیں کریں گے شباعت ہی تو لگئی ہے سوال لاک نبی سلسائے کے سوا جس کی سنی جائے گی جو سنائے گا جس کی شباب قبول کی جائے گی جو شباب کرے گا تو بسنفان مفارق اور موستی فیرے میرے آقا محمدِ عرمی ایک باری پھر سن لو وقتِ عدل پر کوئی کام نہیں آئے گا مصطفیٰ کے سوا اے میری یا ایک باری پھر سن لے توجہ کر علماء اکرام بھی توجہ کریں یہی تقسیس ہے ذات مصطفیٰ کی یہی افضلیت ہے ذات مصطفیٰ کی یہی تعلی ہے ذات مصطفیٰ کی یہی مقام کی بھلندی ہے ذات مصطفیٰ کی ساری کائنات ایک بار سے مجموعی میں چھپا لے تو اگال سمجھ آئیے ایک باری پھر سن لو ہوں ذات مصطفیٰ کی اللہ اللہ فرمایا اچھاکی بیچے پنجھے تو لے انہیں انہیں سب کو اڑھ کرے جنہیں مو رچوڑا پر بھولے اگر پیر مہر علی شاہ اور دو قدم آگے بتائے فرمائے لگے کوئی مثل نہیں دولا دی جو مطارم مہر علی اچھے جا نہیں ہوں سائی مخلوق ایک طرف اگلہ محمد عربی کی ذات ہے ایسا ایک وائی بھی سنو وقتِ عدل پہ کوئی شباد سنی کر پائے گا اور حضور فرماتے ہیں سنو ایتر میرے حال تکو میرے حال مطلق شباد اگر کوئی نہیں کر پائے گا تو قرآن کی آیتیں کریں گی جڑا توڑا چھوٹا نابالک بچہ بہت ہو گیا ہے حضور فرماتے ہیں اٹھو نپے گا پی اونو اٹھو حضر میرے حال تکو اے تنی تنی انہوں کی آدھیوں تو سامن تنی آدھے ہو آہے دنی ہے نا اٹھو نٹ کے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ماباپ کو کھینچ کے وہ نابالک بچہ جنت میں لے جائے گا ایک چھوٹے چھوٹے بچہ بھی لے جانے والے ہیں موسیقی 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 رسول اللہ کے سرکے میں ہے اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ مصطفیٰ کے سرکے میں بے شک بے شک لو پھر آؤ دو وقت ہے کتنے وقت ہے دو وقت اگر میں انکھوں میں انکھیں ڈالو کتنے وقت ہے دو وہ جو بچہ شباز کر رہا ہے کس کا ہے اب بچہ ہی کا عمال ہے تو پھر کافر کا بچہ کیوں نہیں لے جا رہا ہے نا نا اور بچہ بھی وہ جس نے مصطفیٰ کریم کی امت میں حضور کی غلامی میں آنکھ ہو لیے عثمان جناحہ جو رسول اللہ کی غلام ہو اس باپ نے جناحہ جو نبی پاپ اس باپ کا بیتا ہو اس سے جنا گیا ہو جو رسول اللہ کا غلام ہے تو نبی پاپ کی امت کا بچہ نبالی ہو پاپ کی آنشیز پہک کے کھینچ کچھ 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 بھی نقاہے گا اور یہ وقتی ایسے پر نہیں جائے گا وقتی عدل پر نہیں نہیں وقتی عدل پر نہیں وقتی عدل پر نہیں آئیں گے قرآن کی آئتے بھی وقتی عدل پر نہیں آئیں گے میں یہ مسئلہ اٹھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ اتنا باری مسئلہ بیٹھے رہنا علماء کی طرف میں کہاں دیکھ رہو اللہ سنگی کی پیٹے نہیں سمجھ سکتے بات اچھ کرتے اچھے ہی دو دو اقت ہو جانے چاہیے اللہ آباد میں جو بندہ آکے پچھناب اے بول گیا تو وہ بول گیا تھے مرد پتر مرنا اچھے اچھے سال جا ماں دو دکھنایا ہے تو موہ تو ہی گھر کر لے سنو قرآن سے مکرہ بکرہ بیسرہ ہے امت کے علماء کا قرآن اب سلحہ سرکان سے یہ قرآن خیر مخلوق ہے رسول اللہ مخلوق ہے مرد پاک جنس کے وقتی آدھر پر قرآن پیچھے خورج تباہ کے حق محمد لا محمد حق محمد لا محمد حق محمد حق محمد لا محمد حق محمد حق محمد لا محمد حق محمد حق محمد اے ایک واری پھر سنو لو قرآن غیر مخلوق ہے بے شک قرآن کیا ہے غیر مخلوق پھر سارے ملکر پروہ کیا ہے غیر مخلوق مخلوق نہیں ہے غیر حدث ہے قدوس میں یہ قرآن کو قنام حق ہے غیر مخلوق ہے ازو مخلوق ہے اس کو آلہ حضر بریلوی کا حضر اجازت ہوتا ہے ایک شیر پیش کرے آلہ 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 اے غریب نماز تو سمی توجہ ہو برمانا کبلا دری جان آپ تے قربان آلہ حضر بریلوی میں درہا شیر آرہے اور برمانا سارے آلہ 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 بریلوی رضی اللہ تعالیٰ برمانا درچ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر لیکن آلہ 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 کوئی سمجھ آئیے آلہ آلہ بریلوی برمانا جو حضور کے رخزار ہے نہ تو قرآن ہے نہ قرآن کے برابر ہے لیکن اگر کے برمان لیکن اگر گر گر چھے پرآن ہے نہ پرآن کے برابر لیکن کچھ تو ہے آلہ 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 کچھ تو ہے کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی کچھ تو ہے کچھ تو ہے کہ مصاف پاک ہے حیران بہار آری آری اور دوسری دوسری بات سنیں قرآن حضور پڑھتے ہیں ادھر دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی ادھر حضور کیا پڑھتے ہیں قرآن ساری دنیا کے کاری قرآن پڑھتے ہیں تو صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں قرآن اچھا بولو صرف کیا پڑھتے ہیں ساری دنیا کے کاری قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں قرآن ان کاریوں کو نہیں پڑھتا ایک واری بھیر سراؤں قرآن ان کاریوں کو نہیں پڑھتا ساری دنیا کے قرآن تلابت کرتے ہیں تلابت شک تربا ہوتی ہے پرچل معبور مستفا تلابت کرتے ہیں تلابت دو تربا ہوتی ہے مستفا قرآن کی تلابت کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کیا حضور ادھر قرآن دیکھتے ہیں حضور اوپر سے یوں قرآن دیکھتے ہیں قرآن تھلو اہنہ حضور نو تک دائے اللہ علیہ وسلم کوئی غال سمجھ آئی ہے اے میں اہنے نہ کرنا اے میں نو سمجھ کے توانی ہے کلام آلہ حضرت کا ہے آلہ حضرت کا کلام آدھنا حضرت کو سمجھا لینا بھی بڑا فن ہے اللہ حضرت بریر بھی برمارے ہیں مصطفیٰ اوپر سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن نیچے سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مصطفیٰ کی تلاوت کرتے ہیں 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 بلو وقتیں بلو وقتیں بلو وقتیں وقتیں عدل پر سوالاک نبی بھی نہیں بولے گے کون کھول کے سنیے پھر یہی ہے وہ مقام جہاں پر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے سے یہی مقام ہے جہاں پر آپ کے دنوں کی چھکیوں کھول جانی چاہیے آج رہے بھی پناہ آج مجھت مانگن سے دونوں ٹکے کے ملنہ جن کو یہ بھی نہیں پتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا زنانی جن اور عدودی واری سالن نہیں پاکے پانی مندہ بسرہ سے چکے پینڈ پینڈ تے وہ رائے پینڈ کرتے ہوئے پہنچتے ہیں ماں اور نبی کی شان میں بھنکتے ہیں انہیں کیا خبر پر شان سننی ہے مصطفیٰ کی تو پرینڈ کے امام سے سن شان سننی ہے مصطفیٰ کی تو میری علی شاہ سے سن شان سننی ہے مصطفیٰ کی تو باتا علیہ جنگی ہے شان سننی ہے مصطفیٰ کی تو وہ سے آجتے کسی فنان سے سن کان کھول کے سن میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ دو دو ٹکے کے بندے باتے کرتے ہیں سوال آخ ربی مام زبان نہ کھول سکے انسہ تو کا معاملہ ہو اور وہاں سے کارد و عالم آگے تشریف لے آئے نہ قرآن اسوئل شباعت کرے نہ توڑی نیکی شباعت کرے نہ اے نماز ایک ورحی پھر سنو کتے کھول کے یہ نماز بھی شباعت کرے گی نماز بھی کچھا بولو سارے بولو مجمعنوں کے ہوگے بارش کرے گی سارے نماز بھی کیے کرے گی بارش کرے گی لیکن کب وقت خضل پہ یہ مسئلہ سمجھ بھائی نہیں کرے گی نماز بھی شباعت کرے گی بھائی 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 یہ بہت سمجھ میں آرے ہیں عزور قرنور شاہ بے جوم النشور اس لیے سرکار نے فرمایا کان کھول کے سنے اس لیے سرکار نے فرمایا اکرم الولین ولا فرین ولا فقرہ فرمایا میں تکبر سے نہیں کہتا کہ متے تسا سمجھو کہ کو تکبر سے کرتا ہوں با فرمایا پہلوں میں بھی مجھو جیسا کوئی دیئے پچھو میں دی مجھو جیسا کوئی دیئے عزور بمعن اولو شاہ بے اولو مشفعی دیوم القیامہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے شباز کرنے وعلا محمدی ہو کا سلطان اللہ جور سے کہتو سل اللہ علیہ وسلم پھر بولو سل اللہ علیہ وسلم پھر بولو جور سے سل اللہ پھر بہتو سل اللہ پھر بہتو سل اللہ کیوں پھر کیوں پھر اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل نہ کیا جائے کہ چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگو گئے آبس ہو پھر آدھ راک کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں ودیوانیہ دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے گی آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے اللہ مانے کے قیامت کو اگر مان گیا حضور پر نور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ایسی ذات ہے کہ رب نے آپ کے ساتھ کی کوئی دوسری ذات بنائی ہی نہیں نظر کتھوں آمنی سے نظر کتھوں آمنی سے نظر کتھوں آمنی سے کتھیں آمنی سے ساری مصر کی میں کوئی یوسف یوسف کر دییا تو یوسف مصطفی مصطفی کوئی گار سامجھ آئی ہے نہیں آئی ہے قسم اقوات رب دی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ میں آپ کی یہاں کھڑ ردیس پڑی حضرت آدم علیہ السلام کو پتر نے پوچھے حضرت شیس علیہ السلام نے انہاں گے ابا دی ہر ویلے سرکار دنان محمد پال صلی اللہ محمد پال صلی اللہ انہیں دنان لندے نہ دیو یہ جب تو تو اڑی اولاد بچھو گئے تو اڑی تو مد گئے تنین ابھی باپ افضل ہوتا ہے یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں مڑ مڑ کے انہا دنان انہا دنان انہا دنان فشتہ دا آدم چپ ہوگے دو جی بری پھر گا لگری پھر چپ ہوگے تو پترتی جی بری پھولیاں فرمایاں زبان بند کر پتر گن سنگ ہوئی یہ تیرا باپ افضل ان سے ہوتا تھا تو باپ کی مفردون کی وسیلے سے نہ اٹھی وہی افضل ہے وہی افضل ہے لب کے بھولو تیرے جیہاں تاں ہی میں تو اندہ سے تاں ہی میں تو انہوں اے ان جرے دو چار علماء اکرام انتہ شریف لیند جناب حسن میں توفت ان حدیث میں دوبارہ پڑھن لگاں کہ صرف میں علماء دی برگانج اور میں پکی گل کرن لگاں کہ جی سنو گے تو اڑک لے جی کھنڈے ہو جو انگے ایس دگر کے لوگوں اچلاو لوگوں نے سینے پھاڑ کے مچشک مصطفیٰ پا دے تو یہاں پہ اٹھ جاؤ گے قسم قرآن شریف دی اگر آپ ایسے کرو گے بننے کی کوشش کرو گے مٹا دیے جاؤ گے نبی کے نام پر مٹو گے بنا دیے جاؤ گے دس سو دنیا نو حضور 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 دس سو چودہ سو سال تک اگر سارے یہی کے دار دار کرتے رہے قسم خدا کی کرتے رہتے اگر ہم دنیا کے کتوں کی ٹی سیاں نہ کریں دنیا کے کتوں کی ٹی سیاں نہ کریں اور اپنی گفتبو کو ہمیں اور مرکز ذاتیں مستقا رکھیں آج بٹیاں میں چونی یا رسول اللہ دی عواز آ رہے ہیں لیکن ہمارے آرے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں چھوڑ دیں سارا کچھ سرکار سرکار کریں دیکھیں جب آپ نے اپنی آپ کو حضور حضور پھا کر سینے سے لگائیں گے حضور پھا کر سینے سے لگائیں گے تو عواز حضور حضور پھا کر سینے سے لگائیں گے تو میں دوبارہ بارے دکھر یہ عدیس شریف پیش کرنے لگاؤں گے یہ مرتبہ حضور پھا کا اور میں نے خود جب یہ عدیس شریف پڑھی سر سے لے کر پونک تک میں ہل گیا مسلم امام احمد بن حمد کی روایت ہے جب آپ سنیئے گا ابو رہرہ رابی ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب کے قبضے میں میری جان ہے یہ میں دوبارہ پڑھا لگا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر وہ دجال کو قتل کریں گے کہاں پر قتل کرنے کے بعد قابل کے قریب سے گزریں گے نہیں جائیں گے قابل کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس باتے کہ آپ کا پتہ نہیں ہے اگر آج حضور صلی اللہ علیہ السلام میرے قلی جینئر ٹکڑے ہو پر ویاں قابل کے پاس سے گزر کے پہلے مجھ محمد کی قدموں میں آ کر مجھے سلام عرض کریں گے پھر قابل جائیں یہ ہے یہ ہے عظمتِ مصطفیٰ میرے قلیجے کے ٹکڑوں میریوں گھنگے داروں کہ نبی رسول پیغمبر سارے جسے پتہ بچے اور آج بھی ابرافیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر میں عضابہ فرمائے سیخ میں عضابہ فرمائے حضور و برکات میں عضابہ فرمائے عدرات و رمائے کرام نشریح فرمائے پوچھیں ان سے سب سے آج بھی اور نہ صرف آج بلکہ قبر میں بھی اور نہ صرف قبر میں بلکہ پل پہ بھی اور نہ صرف قول پہ بلکہ عضی قوصر پہ بھی نہ صرف عضی قوصر پہ میزان پہ بھی نہ صرف میزان پہ معاشر کے میدان میں بھی نہ صرف آرساتے معاشر میں بلکہ جنت کے بوئے پر بھی آپ کو مصطفیٰ پاک کی ضرورت ہے آپ کے بغیر ہمارا بیڑا پار ہونے والا کی طرح سوال نہ جواب نہ دے ہوگے تو کس طرح قبر میں چلے گلو گے بچے ہو تو لاکھ مرتبہ کہہ دو کہ اللہ ہمارا رہا ہے لاکھ مرتبہ کہہ دو چلو جاؤ کسی بابی بھائی وہ پکڑ کر لے آؤ میں اس سے بڑے عدب سے پوچھتا ہوں پیار سے پوچھتا ہوں مجداس بھائی بابی اتنی گانتہ جو آپ دے دیں تو بڑا ٹیل ماردہ ہے اللہ 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 دس قبر میں کہہ دیتا ہے ایک من دنے اللہ ہے میرا رب چھوٹے جائیں گی جان نہیں او پترا حضور اللہ تو بڑے نہیں پر اللہ بھی آپ نے فیصلے نے تیرا تیرا نہیں وہ میرا میرا اے گان سمجھ میں آپ کچھا میرے کلے کے دیئے ٹپڑے آئے سراز موجان اب میں مثال تو صحیح نہیں ہے حضور اور اللہ کے بارے میں مثال کیا دے سکتا ہے کوئی میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہو مثال کے دور پر میں یہ کہہ دوں اپنے کسی مرید کے لیے کہ جو اس کے ساتھ وفا کرے گا مجھ سے کرے گا تو یہ نہیں کہ وہ کوئی تیر بن گیا ہے کسی طرح حضور خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے حضور کا رب کے ساتھ وہ معاملہ ہے محبت کا یہ برمایہ جو تیسرے سوال سے پاس ہو گیا وہ پہلے سوالی پاس ہو گیا سوال کیا جائے گا دس مار کونتا تقولو فی عادر رجل محمد صلی اللہ علیہ اس سکسیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے دےو جواب میں سارے کہے کرو گے اسے یا رسول اللہ سارے جواب دےو یا رسول اللہ نہیں وہ تتا ہی ہوئے گا جی حضور نل وفا کی تھی ہوئے گا دے جات دے جات حضور تر دامن کھامے آئے گا دے جات میں اپنی گفتگو اور دوسرے مرحلے میں داخل دلکل آخری مرحلے میں لے آتا ہوں اور کچھ اصلاحی گفتگو آپ کے ساتھ عشق کے ساتھ جوڑ در کرنا چاہتا ہوں کیسے جواب دیں گے وہاں پر اگر حضور علیہ السلام کی محالبت کی ہوگی پچان لوگے حضور کے طریقے کی محالبت کی ہوگی پچان لوگے حضور کی پچان کی ضروری ہے کہ حضور کے طریقے کی اعتبار کی حضور کے طریقے کی پیروی کی جائے اور طریقہ حضور میں کیا ہے تقبر کر اے ہونہ دی شریف سنیے ترمزی شریف اور داروی شریف دی روایت ہے کہ دا آخری حصہ بلکل آخری تو یہ آخری پڑھے کہ ساری شانہ حضور نے اپنیا بیان فرمائیا کہ میں آنا حامل علیوائل حمد ولا فقر اللہ و آنا حبیب اللہ ولا فقر آنا حامل علیوائل حمد ولا فقر آنا اول شاہ بھی و مشبہ عمر کیا ولا فقر آنا اولوائی جہدے کو علا کر جنب ولا فقر ہر ہر بات کے بعد حضور نے فرمایا ولا فقر ولا فقر ولا فقر متقبر نہیں ہوتا حضور کا غلام حضور کا غلام کبھی بھی متقبر ہے نہیں ہوتا آپ سارے حضور کے غلام ہیں میں یہ نہیں کہتا آپ میں سے تقبر کس نے کیا یا کون کرتا ہے بس یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم تقبر نہیں کریں انشاءاللہ علماء اکرام بھی سارے سن رہے ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ نے لکھا ادھر کنڈ کرنے دا مقصد ہے ادھر مو کرنے دا کوئی مقصد ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشور ماجوب میں لکھا کہ عام بندے کے اندر حسد ہوتا ہے دس بیسد اور موربیوں میں ہوتا ہے نوے بیسد اللہ خوصہ اللہ خوصہ اور جو موربی حسد وہ ختم کر دے اللہ اسے کبھی داتا کی صورت میں زائر کرتا ہے کبھی خجہ کی صورت میں میں اس نتیجے پر سمجھوں یہ نہیں ہے آپ لوگ بھی سننا یہ نہیں ہے کہ یہ علماء کی تظلیر ہے بلکہ ان کے سینوں میں خزانہ موضوع ہے ان کے سینوں میں خزانہ تو چاہ بولو نکی جی کے لئے ڈھوپنی ہوئے تو او دے وستے چاہیے دی ہوئی ہے تھوڑی یہ ہی گل ہے تو جی چنگی وڈی کے لئے ڈھوپنی چاہیے او دے وستے چاہیے دی ہوئی ہے تو شیطان علماء کو گرانے کے لئے نوے وست زور مارتا ہے اور عام بندے کو زور گرانے کے لئے دس وست میں اس کا کام ہو جاتا ہے اس کو یوں سمجھیں اور اگر علماء حصد نہ کریں تو قبر نہ کریں لا الہہ محمد صور اللہ وہ اس دنیا میں ولایت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اچھا آپ بھی وعدہ کریں آپ بھی حصد چھوڑیں گے کیا نہیں چھوڑیں گے حصد اللہ قبر باقی سارے پیر سمی وعدہ کرتا میں torture یا اللہ ہمیں بچھا یا اللہ ہماری پچھلی گلتیاں محب فرما یا اللہ ہم نے اگر کسی کی کو زیبت کی تو ہمیں محب فرما یا اللہ اگر ہم نے کسی کی عیب کھولا ہو ہمیں محب فرما عیب چھکانے والا کونجی کچھا بولو تکبر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی رحمت سے دور ایک واقعہ میں تو سناندہ ہمارے اہون اہون میں گھڑی بھی چکڑے ہیں تو قریب ہونے کوئی ٹائیکنٹ پہ پہلے یہ لیے اچھے اہون صبح ہے جب یہاں گاڑی روکیت میں پڑھ رہا تھا کتاب کا نام ہے کشمول معاجوب مون داتا صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیب اجمید تھے پہلے سنو جوڑ پہلے کون تھے انہوں نے توبہ کی اصل بسیر کے ہاتھ بار اللہ نے ان سے بلائی پتا فرمائے اتنے زبردست قسم کے یہ ولی بنے ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے نماز پرن لگے تکبیر بندہ آپ خود اگے نماز کہاں لگے کوئی دو بندے ہرگی سن اسے سنگی پچھو تکبیر پڑھ دیتی اقامت جن ہوا گئے اقامت پڑھ دیتی اوہ حضرت صاحب کی بلا اگے کھلوتے حسن عبیب عجمی اتو چلے گئے حسن بسری کون چلے گئے حسن بسری حضرت حسن بسری اہنج کر کے دروازے میں جو تک کہایا تھا آپ نے انہا پچھے نماز نہیں پڑھی چونکہ حضرت عبیب عجمی جو تھے وہ قرآن شریف سادہ پڑھ دیتا مثلا عجمی اسے بستے انہوں کیا جاندہ ہے عجمی سمجھ جاؤ اگلی گا عجمی اربیت نہیں سننا انہا دا لہجا قرآن شریف دا اے مثلا قوف 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 سوریلا دی اب میرا بھی انجھ دیں گے میرا بھی کوئی اڈا سوریلا کو نہیں تو بلکہ انہا دا تو بہت اچھا سی یہ سند انہا تک پہنچی نہ سکتے تو حضرت نے عبیب عجمی دے دل اچھ خیال آیا پئی نماز انہا پچھے نہ پڑھا میں حضرت حسن بسری نے نماز نہ پڑھی آلانکہ حضرت حسن بسری انہا دے پیر نے کہ نماز پچھے رکھنا سند بسری عبیب عجمی دے کون نے پیر انہا گئے دا قرآن ذرا صحیح نہیں غلطیاں نماز نہ پڑھی قارا آگے جدو قار مڑ کے آئے تھے قارا آنکہ آپ نے نفل نفل پڑھ کے ستے تو خواب پچھ اللہ پاک دا زیدار ہوئے کدھا زیدار جی یہ داتا صاحب رحمت اللہ نے فرما رہے ہیں اللہ پاک اللہ پاک کو انہا پچھے آئے اصل بسری پاک نے اے پترہ دو منٹے چون بند کریں سارے ہوں جھو رکھ دیں اے جیس بندے دے گولے دے پنٹرول ہے انہا دو منٹ درہ بایا ہے بھر باندی فرمایا ہے اے تساں باقی میرے ہیں لے اتاں ہی دو بانے دا آکھ ہے پھر تساں ایتر گان سنو گوھر للچوں کے ہونا وہ جڑی میں غلق ابتداء بچ کیتی سی لوہا انہوں گروں میں وہانے لوہا تو سب پوری توجہ ہونا لگا لسنو نہیں ہے میرے قلیجے کے ٹکڑوں اللہ پاک کا رات کو دیدار ہوا ہے تو دیدار جب ہوا ہے تو انہاں اللہ پاک انہوں کے گھل پوچھی پھر یا اللہ تیری رضا کس طرح حاصل ہوں دی تیری رضا رضا تیری کیسے نصیب ہوتی ہے اللہ پاک فرمایا آج تنوں اہون لگی سی تو آپ ہی نہیں لئی آج تنوں نصیب اہون لگی سی تو تو آپ ہی نہیں لئی آج جوڑ کے اللہ دی برگاچ ارز کردے نخواب پھر یا اللہ او کس طرح فرمایا اجڑا بھی بجمی ہے تو اے سمجھ کے نماز نہیں پڑی پھر قرآن سا ہی نہیں پڑدا تنیت ہو دی بڑی سونی سی وہ تمہیں کی نہیں لابز تنوں تقداریں لفظوں میں بسے آ رہے ہیں نیت ہو دی بہت اچھی سی جے تو قرآن اوہ دے پچھے تو نماز پڑھ لیں دا تو میری رضاں ملے جانے تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا تکبر کہتا مطلب اے نعوذ باللہ بن ذالک آرکز نہیں کہ حضرت حسن بسری نے کوئی تکبر کیا تھا نا نا یہ مطلب نہیں میں تو انداز رہیاں پہ اتنے اولول عظم بندے اگر اس طرح دی گلتے رحمت نعمت تو محروم ہو جان اساں کس خیت دی مولی ہاں دوسری گل ہے عیب پوشی یہ تساں پورا کنٹا ڈیڑھ کنٹا میرے کوئی تقریر سنی ہے شانے مصطفیٰ پاگوچج نعرے بھی تساں گاج باج کے مارے یہی گل ہے تساں دسو اے سارا زکر ازکار سنن سنان تو تساں کتے دی کتے سٹو فلانا ہن جائے فلانا ہن جائے فلانا ہن جائے فلانا ہن جائے راب کو ڈیڑھ گنٹا جو آپ نے ذکر مصطفیٰ سنا وہ تو آپ کے دل کے اندر گیا ہی نہیں اس کا جس نبی کی یہ شان ہے کہ جس اس نبی کے رب نے سایہ نہ بنایا ہو جس نبی کی یہ شان ہے کہ جس کا نام لینے سے منافقت سے نکل کے بندہ ایمان کی فرست میں داخل ہو جاتا ہو جس نبی کی یہ شان ہے کہ ان کے قدم زمین پر لگے تو زمین کے مشارق اور مغارب راب نے پاک کر دی وہ اس نبی کے طریقے پر کتنا عمل کیا کتنی بفاگ ہیں حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ مسلمان دے عیب کے پردہ پاوے اللہ دے سو اے بند پردہ پاس موڑ دے اور شوشے آئے ہوئے جڑے فیس بک وغیرہ یوٹیوب وغیرہ اصلا سارے استعمال کر دیں میں بھی کرنا تو اصلا ہی کر دیں لیکن زوج شوک لوگوں کو یہ ہے کہ ایسی ہیں ایسی ہیں کہ اللہ نام ہی ہون کسے بندے دے بارے اے جی چھوڑ دیں فلانا یوں فلانا مر گیا چھوٹیاں خبران اللہ مریا نہیں ہو فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا جھوٹے اشتہارات ہم سے تو ٹیم بھی نہیں لیے جاتے میں خود اشتہار اپنا تک کہ اپنا سر پھڑ کے بیہ جانا استغفراللہ اے پرسود ترسودہ واقعہ نے جڑا ہے مظفرہ بادہ ہوئے مظفر گھردہ پرورام ہوا جناب لوگوں سے پتہ نہیں لوگوں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں بندے گھٹا کرنا مقصود کیا وہ اشتہار لگا کر تصویر لگا کر پرورام کریا اور اٹھ کے ایک بندے نے کہہ دیا پہ حضرت آ رہے تھے رستے میں اکسیڈنٹ ہو آپ مجھے بتلائیں ہمیں پتہ چلا ہم نے خیر یہی کہا ہے کہ کوئی خوفے خدا کرنا چاہیے ٹیم نہیں لینے یہ میں ایک اگزمپل پیش کر رہا ہوں مثال پیش کر رہا ہوں بیماریاں تو معاشرے میں بہت زیادہ ہیں محلے میں سے کسی کی جناب فوٹو لگا دی یا کسی کا جناب بیان کر دیا جناب یہ ایسا ہے اس بندے کو ضلیل کرنے کے لئے رسوات کرنے کے لئے اور علماء اکرام ذرا بالخصوص یہ توجہ فرمائے آئمہ اور علماء کو بہت زیادہ ضروری انجن ٹھیک ہو جائے تو سارے دے سارے منزل دے پوچھنے انجن خراب ہوئے جناب دبے بھی ادھر ہی لے جانے کے میں زیادہ اس لئے آپ کو بار بار آپ کا نام اس لئے نہیں لے رہا ہوں متوجہ کرنے کے لئے کہ کہیں کسی کا دل ٹوٹنا جائے کہ سانو رگڑا پہ لاندھا ہے کوئی رگڑا نہیں سب رگڑا میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں میں سارے جہانت ہوں گندانت سارے جہانت ہیں پرائی میرے بچھے اللہ اوہ ختم فرما دے میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک بندے دوسرے بندے نوستان زلیل کر دیں ایب جوئی کر دیں اگر تو ایب نہ وہ تو بوتان کہلاتا ہے اور بوتان وہ تو اس کی سزا جو کچھ ہے علماء سے پوچھنا حکم تو یہ نہیں ہے شریعت کا یہی وجہ ہے آجالے سنت والجماعت کے اپنے اندر کتنی ٹیمیں بن چکی ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کہ خوب ہو رہی کوئی نہیں اہل سنت والجماعت اگر متفق ہو جاتا اس کو پاکستان کے اندر جھنڈا صرف نظام مصطفیٰ کا لہرہ ہے لیکن ہمارے اندر اتنے وہ ہمارے وہ جو ہے نا وہ انجٹ اتنے گرم ہیں کہ وہ ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ ہم کہا دوسروں کی ایب جو ہی کرتے ہیں ایب نہ بھی ہو تو وہ بیان کرتے ہیں حالانکہ نہ تو حضور کا یہ طریقہ ایک آرہا ہے نہ حضور کی یہ شریعت ہے نہ یہ حکم شریعت ہے حکم شریعت تو یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی ایب ہو تو اسے ڈھام کہ اگر تُو نے اپنے مسلمان بھائی کے ایک ایب پر پردہ ڈالا تو اللہ قیامت کے دن ترے سو ایبوں پر پردہ ڈال دے اب میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے لگاؤں کہ اگر آپ کی پوری توجہ ہوگی تو مجھے امید ہے اس واقعے سے اللہ آپ کے دنوں میں نور پیدا پردہ آپ پوری ہمت نگوش ہیں پوری توجہ ہے آپ کی ایک وزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت آتم تائی نہیں تائی دوسرے تھے آتم تائی دوسرے تھے حضرت آتم اسم رحمہ اللہ تعالیٰ نفر اللہ مرکدہ الشریف مسجد میں امام تھے مولوی تھے اللہ پاک نے ان کو اپنی ولایت دینے کا ارادہ فرمایا سباب جو چیز بنی ہوئے سن لیں حضرت آتم بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت آئی گاؤں کی مسئلہ پوچھنے کے لئے عورت گاؤں کی دیا کی عورت مسئلہ پوچھونا آئی وہ عورت دا وجود بہت پاریسی بیٹھن لگی ہو دی اب ہاں خارج ہوئی عورت جی حیاء اور شرم کا زمانہ تھا عورت کے چیرے کے رنگ اڑ گئے کہ اس بزرگ کے سامنے اس حضور کی امت کی امتی کے سامنے مسلمان کے سامنے یہ عمر ہوا ہے مجھ سے مولوی تھا اب زور تو نہیں سی ایک اتفاقی بات تھی لیکن شرم و حیاء کا وہ پہلو تھا تو وہ عورت کا رنگ اڑ گیا حضرت آتما رضی اللہ عنہ آپ نے محسوس کیا کہ یہ عورت شرمندگی میں مرے جاتی آپ نے ایک دم اس کی طرف دے کر فرمایا مائی جیڑی گل بھی کریں ذرا اچھی کریں میں نے اس ہڑائی نہیں دیندہ یہ ہم سب کے لیے جتنے بھی ہم یہاں سکیج پر بیٹھے ہوئے اور جو سامنے بیٹھے ہوئے اور جو دائیں پائیں کھڑے ہوئے اگر اس واقعے کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھیں ہماری کافی صلاح ہو سکتی ہے انہوں نے فرمایا میں نے مائی سڑائی نہیں دیندہ ذرا بولیں اچھا سڑائی نہیں دیندہ ذرا اچھا بولیں مائی مائی کے چیرے پر ایک دم خوشی دھوڑ گی سمجھ گئی مائی کے انہوں نے خبر نہیں ہوئی حالانکہ آپ نے اس معاملے تے پردہ پائے دن گزر گیا رات آئی آنکھ لگی تلاگی گئے سرکار دوالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے سبحان اللہ ازہو نے فرمایا آتم دیاری جیڑا تو ٹانگوں کی اختیار کیتا ہے نا مریوس امتی دیو معاملہ چھوڑا